اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اس سال میری عمر 47 سال کے ہوئی ہے اور آج میں کسی سے بات کر رہا تھا ہوں ہر روز تقریباً مجھ کو سینکرو میسیجز آتے ہیں اور سب کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مشکلوں سے کیسے باہر نکلیں اس 47 سال کے ایکسپیئنس میں جو پچھلے 27 سال تھے تقریباً میں نے ان چیزوں کو تلاش کرنے میں نکالے کہ لوگ زبردست کیسے بن جاتے ہیں لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ وہ ایل آنواز بن جاتے ہیں حکیم سعید بن جاتے ہیں عمران خان بن جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے گوروں میں یہودیوں میں نسرانیوں میں کہ ہم نمہ نہیں ہیں اور یہ کیوں ایسے بن جاتے ہیں جیسے کی یہ ہمیں نظر آتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمیں پتایا جاتا ہے بچپن سے سنا کہ بھی یہودی جو ہیں وہ ساری زنیا پر کنٹرول کرتے ہیں اور وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں بہت پیسے والے ہوتے ہیں تو میں نے ان سے دوستیاں کرنا شروع کریں سمجھنا شروع کرا کہ بھئی ان میں کیا خاص بات ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہیں اور اب اتی زیادہ دوستیاں ہوئیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایجنٹ نہیں ہوں سوائے اپنے ایجنٹ کے میری اپنی ایجنسی جو ہے وہ ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی بدلوں بہرحال تو اکثر لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں پریشان آتے ہیں اور پھر میں ان کو چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹ کے بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ کرلو یہ کرلو کچھ نہیں تو تمہیں ریسوری سے دوستیٹ کرلو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہاں خیر اتنے سال میں میں نے پھر وہ ایک چیز پائی جس کی وجہ سے سارے لوگ بدل جاتے ہیں وہ ایسی کیا جادو کی انگریڈینٹ ہے ایسی کیا زبردستی ٹول ہے جس کی وجہ سے لوگ بدل جاتے ہیں آخر میں ہے کیا وہ میں تو تھگ گیا تلاش کر کر کے تو پتہ یہ چلا کہ مجھے تو کوئی بھی ایک چیز میں نہیں ملی جس کی وجہ سے لوگ زبردست بن جاتے ہیں ہاں بہت ساری چیزیں ضرور مل گئیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ میجورٹی جو دنیا کی لوگ ہیں وہ برابر ہیں سب کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں دو آنکھیں ایک تماغھ ہونٹ زبان کان ٹانگیں دھڑ یہ سب ہوتا ہے زہادتر کے پاس اور تو میجر انگریڈینٹس تو سیم ہو گیا یعنی سٹوڈنٹ کی بریانی کراچی کی بریانی اور امی کی بریانی کا مین انگریڈینٹ جو ہے وہ کامن ہے سیم ہے لیکن کچھ تو مسالے میں فرق ایسا ہے جو جس کی وجہ سے وہ کچھ لوگ آواز آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر تلاش شروع کری کہ بھئی چکر ایکچل میں کیا ہے پھر یہ پتا چلا کہ اگین جیسے میں نے کہا کہ جو کامن چیزیں ہیں وہ برابر ہیں سب کی سب کے پاس اگر بریانی کی ایکزیمپل لیں تو سب کے پاس جو ہے وہ چاول گوشت آلو مسالے ہوتے ہیں تو وہ دس میں سے چھ دو سب ہی ہوتے ہیں پانچ لگا لیں سب ہی ہوتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے پیڑ بھر جاتا ہے لیکن اور اگر فرض کریں کہ اس بریانی کو پکانے میں دو گھنٹے لگے تو جو نو نمبر کی بریانی ہے دس کی جگہ اس کو بنانے میں دو گھنٹے کی جگہ دو گھنٹے دس منٹ لگ جاتے ہیں تو اب وہ دس منٹ جو ایکسٹرا لگتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں چھوٹی 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 چیزوں کی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ خاص بن جاتے ہیں عام چیزیں سب کی کامن ہیں عام چیزیں یعنی ہمارے جو محنت ہے عام سب کی برابر ہے جو عباس گھنٹے روز کام کرتے ہیں چھے گھنٹے سو جاتے ہیں کچھ کم سوتے ہیں کچھ زیادہ سو جاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں لیکن جو کامنالٹیز ہیں وہ بالکل برابر ہیں کچھ چیزیں فرق ہیں تو اب پتہ یہ چلا کہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ تو دین میں بھی بتائی گئی ہیں یہ کیا ہیں چھوٹ نہ بولو وقت کی بابندی کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ ہر وقت شکریہ ادا کرو ہر جاننے نا جاننے والے کو سلام کرو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے ساری زندگی سنی ہے لیکن ہم یہ سنجھتے ہیں کہ یار کوئی بڑا کھان کرنا چاہیے کوئی بڑی چیز ہوتی ہوگی جس کی ویسے لوگ بڑے بن جاتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے اور تجربہ ہے کہ کوئی بھی بڑی چیز کسی میں بھی نہیں ہوتی سوائے اس کے کس سینکڑوں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی آپ خود سوچیں مسکر آکے دیکھتا ہو سلام کرتا ہو ہر جانے نا جاننے والے کو تو آپ کو اس سے خود بخود پیار ہوگا اور خود بخود پیار بھی ہوگا اور آپ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا پسند کریں گے جس کا مطلب ہوا کہ آپ اس پر زیادہ بھروسہ کرتے اور جب آپ اس پر زیادہ بھروسہ کریں گے تو خود بخود اس کے پاس فائنانشل اپورچنٹیز کاروبار کی اپورچنٹیز آپ لے کے جائیں گے کہ بھائی بھائیاں میرے پاس ہی پیسے ہیں مجھے گائٹ کرو مجھے بتاؤ تو تھوڑا بہت اس کو بھی فائدہ ہوگا تو مجھ کو تو یہی نظر آیا کہ کوئی بھی بڑی چیز جو ہے بڑا آدمی نہیں بناتی لیکن درجنوں چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بڑے انسان بناتی ہے اب آپ کے پاس آج سے اگر آپ کوئی بات سمجھ آگئی ہے تو ایک تو یہ کہ اپنے اندر ایک چھوٹی سی چیز آٹ کر لیں چھوٹی سی کیا چیز آٹ کر لیں روز کسی ایک آدمی کو مسکر آ کے دیکھیں روز کسی ایک آدمی کو نیا دوست بنا لیں فیس بک پہ بنا لیں اگر اصلی منی بنا سکتے خاص طور پر ایسے لوگ ہو جو آپ سے فرق ہیں کیونکہ ان سے آپ کو سیکھنے کو زالہ ملے گا کوئی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز جس میں آپ کی پانچ سیکنڈ خرچ ہوتے ہوں ایک پوش اپ ایک سٹ اپ ایک بلانک ایک کر لیں کوئی ایک کسی کو ایک روپیہ روز دینا شروع کر دیں جو ملے اس کو ایک روپیہ دے دیں آٹھانے دے دیں کسی کو روزانہ ایک اچھی بات سکھا دیں کوئی اچھی بات بتا دیں دو منٹ کی ویڈیو بنا دیں اب یہ جو ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں اس طرح کی میں شاید کچھ نہیں تو چھے ساتھ ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں لیکن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ویڈیو اور بنا دوں آج میں ترکی میں ہوں آج کا اپنے حصے کا پودا لگا دوں آج کا اپنے حصے کا کام کر دوں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کسی نے نہیں روکا ہے آپ کو صرف اور صرف ایک آدمی ہے وہ جو روکتا ہے وہ آپ خود ہیں اور وہ آپ کی عادتیں ہیں جن کو آپ نے بدلنا ہے اب رہ گی بات کی عادتوں کو کیسے بدلیں تو بہت مشکل چیز ہوتی ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی اتنا چھوٹا کام کریں کہ اس کے کرنے سے آپ کے لگے کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے لوگ ایک سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں پھر پورا ڈبا پی جاتے ہیں ایک جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں پھر جھوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ آج سے ایک چھوٹا سا اچھا کام شروع کر دیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ایک چھوٹا سا اچھا کام ایک چھوٹا سا کتاب کا پیج پیج نہیں تو ایک لائن نیز کا لفظ کچھ بھی اتنا چھوٹا کام کہ آپ کا دماغ اور آپ کے دوست آپ کو ڈرائیں نہیں کہ یار اس سے کیا ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو کری لو تو اس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں دو سال دین سال چار سال میں تبدیل آنا شروع جائے گی اب جو میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے آپ کی شاگردی کرنی ہے مجھے کچھ سیکھنا ہے تو میں ان کو کوئی بڑا کام اب نہیں دیتا میں تو کہتا ہوں بھئیہ صرف فیس بک پہ جاؤ میرے فیس بک میں سے جا کے دس دوست ایٹ کرلو بس صرف دس پھر وہ آ جاتے ہیں میرے پاس جی دس دوست ایٹ ہو گئے تو اب ان کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے ان کو اپنے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے ان پر بھروسہ آ جاتا ہے کہ ہاں میں کوئی چھوٹا سا کام تو کری سکتا ہوں کوئی ریڑا تو لگائی سکتا ہوں کوئی کیلے تو بیچی سکتا ہوں کوئی بریانی تو بیچی سکتا ہوں تو بس یہی کرنا ہوتا ہے زندگی اسی کا نام ہے ہر روز اپنے اندر ایک چھوٹی سی چیز آئٹ کر لیں اور پرسسٹنس کے ساتھ وہ چیز کرنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ سال دو سال تین سال پانچ سال میں آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے اپنا خیال کی جائے گا اور اسی طرح سے دوسروں سے محبت کرتے رہیے اسی طرح سے اپنے اندر تبدیلی تراتے رہیے اور ایک دن آپ اتنا بڑا درخت تنور بن جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنے اندر کی تبدیلی کی دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک واقعہ تو آج سے میرے خیال میں بارہ سال پر آنا ہے یہ تیرہ سال پر آنا ہے کافی لوگ سانی علی کو جانتے ہیں سانی علی کے ساتھ میں ان کے کسی دوست سے ملنے ملیشیا میں گیا اور میں بہت سال سے دیکھتا پاکستانی اس میں باہر ویسی کم ملتا لیکن وہ ملیشیا میں رہ رہا تھا تو وہاں پہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پانچ فیملیز تھیں پانچ آدمی تھے چائے پی رہے تھے اور پاکستان کے بارے میں گربڑ باتیں کر رہے تھے پولیٹکس کی اوپر حالات کی اوپر حالات خراب ہیں اس کی اوپر تو میں نے ہاتھ اٹھایا وہ پہلی دفعہ تھا میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے کہا کہ بھائیہ کوئی اور بات کر لو نہیں تو میں نکلتا ہوں آپ لوگ اس کو کنٹنیو کریں میں جاتا ہوں یہاں سے تو انہوں نے موضوع بدل دیا پندرہ منٹ تک کوئی اور موضوع چلا پندرہ منٹ کے بعد پھر پولیٹکس اور پولیٹیشنز کی باتیں آگئیں برائی پاکستان کی کرنے لگے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں اجازت لیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بہت خوش ہوئی آپ لوگوں سے مل کے اور اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں پر کوئی بری بات ہو رہی ہو کوئی پاکستان کی برائی ہو رہی ہو کسی بھی چیز کی برائی ہو رہی ہو میں وہاں نہیں بیٹھوں گا وہ میرا بہت بڑا ایک فیصلہ تھا لیکن کتنا ٹائم لگا چھوٹا سا فیصلہ تھا اسی طرح سے میں نے پہلے بہت ڈرتا تھا نئے کام کرتے ہو تو جب بھی خیال آتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا کہ نئی آری کیسے ہوگا پھر میں نے انٹرنیٹ آیا تو انٹرنیٹ پہ آنے کے بعد دومین سستے ہو گئے ویب سائٹ سستی ہو گئی دس دس ڈالر کا ڈومین مل جاتا ہے اور سو ڈالر کا سرور مل جاتا ہے ایک سال کا جس میں آپ انلیمیٹ ڈومینز رگا سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا کہ ڈیفرنٹ ویب سائٹیں بنانا شروع کر دی جو بھی خیال آتا تھا میں وہ کاروبار اس نام سے کی ویب سائٹ لے کر شروع کر دیتا تھا میں پاس بارہ سو کے قریب ڈومینز ہو گئے اب اس میں سے شاید تین سو چار سو رہ گئے میں نے کچھ ریٹائر کر دی ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ میری اندر سے ڈر نکل گیا اور وہ ڈر جو تھا چھوٹی چھوٹے کام کر کے ویب سائٹیں لے کے بول کے اناؤنسمنٹ کر کے سوال کر کے فیس بک پہ اپنے سٹیٹس لگا کے اپنے اندر سے وہ ڈر نکال دیا کہ جی اب کوئی کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے میں تو اپنے خرچے پہ نقصان کر رہا ہوں نا اپنا اور اپنی زندگی کو جی رہا ہوں اور اس سے سیکھ رہا ہوں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے ساتھ کریں میرے بہت سارے جاننے والے ہیں جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ بہت پیارے انسان ہیں بہت ہی زبردست انسان ہیں اللہ نے ان کو مجھ سے زیادہ سمارٹ بنایا ہے لیکن وہ کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے در جاتے تو میری ان سب سے پیارے اپنے بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ چھوٹے سٹیپس سے نہ دریں بڑے سٹیپس کو کرنے کے لیے پہلے چھوٹے سٹیپ اٹھانے پر دیں چھوٹا سا سٹیپ لیجئے اتنا چھوٹا سا سٹیپ لیجئے کہ آپ کو ڈن نہ لگے تو آپ اپنے آپ کو خود ہی بدو بنائیے اور اس بدو بن میں اپنے ایگو کو ڈیفیٹ کر دی جائے اور آگے نکل جائے اپنا خیال کیجئے گا اسلام علیکم